بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلتھ بیوٹی اینڈ فٹنس کی جانب سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں وزن کم کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ بہ آسانی اپنا وزن کم کر سکیں دوستو وزن کم کرنے کے حوالے سے تین چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں نمبر ایک ڈائیٹ پلین نمبر دو ورزش اور نمبر تین وقت پر سونا اگر آپ کا ڈائیٹ پلین اچھا نہیں ہوگا تو آپ جتنی بھی ورزش کر لیں جتنا بھی ورک آؤٹ کر لیں کسی صورت میں بھی آپ اپنا ایک کلو وزن بھی کم نہیں کر سکتے وزن کم کرنے کے لیے پچاس فیصد دارو مدار ہوتا ہے ڈائیٹ پلین پر پچیس فیصد دارو مدار ہوتا ہے ورک آؤٹ پر ورزش پر اور پچیس فیصد دارو مدار ہوتا ہے نیند پر اگر آپ نیند پوری نہیں کریں گے آپ جسم میں تبدیلی رونما نہیں ہوگی جس کے آپ خواہش مند ہیں تو اپنا ڈائیٹ پلین دروس رکھیں عام طور پر ایک خاتون جو عام گریلو کام کرتی ہے وہ تقریباً سترہ سو کلوریز روزانہ خرچ کرتی ہے اور ایک آدمی عام طور پر دو ہزار اکیس سو کلوریز خرچ کرتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ دو ہزار کلوریز خرچ کرتے ہیں اور آپ پندرہ سو کلوریز کھاتے ہیں تو پانچ سو کلوریز آپ ہر روزانہ کم کریں گے یعنی کہ ایک ہفتے میں آپ پانچ سو کلوریز کم کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ہفتے میں اپنا آدھا کلوریز کم کریں گے اور اگر آپ پندرہ سو کلوریز کھائیں اور پچی سو کلوریز خرچ کریں تو اس کا مطلب ہے آپ ایک ہزار کلوریز روزانہ کم کریں گے اور ایک ہفتے میں آپ سات ہزار کلوریز کم کریں گے یعنی کہ ایک ہفتے میں آپ ایک کلوریز کم کریں گے اور چار ہفتوں میں آپ چار کلوریز کم کریں گے یعنی کہ ایک مہینے میں آپ چار کیلو وزن کم کر سکتے ہیں اگر اس ایوریج کے ساتھ آپ اپنا وزن کم کریں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے دوستو وزن کم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا ڈائیٹ پلانٹ ٹھیک کریں اپنے کھانے پینے کی اشیاء پر توجہ دیں اور کوشش کریں بیلنس ڈائیٹ کا استعمال کریں یعنی کہ پروٹین بھی لیں فیٹ بھی لیں اور کاربوہائٹریٹس بھی لیں ایسے کھانے کھائیں جس میں آپ کو پروٹین بھی ملے کاربوہائٹریٹس بھی ملے اور فیٹ بھی ملے اس کے بعد ورزش دوستو اگر آپ اور زیادہ تیزی کے ساتھ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا اچھے طریقے سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی ورزش روزانہ ضرور کیا کریں یعنی کہ آپ سویمنگ کر سکتے ہیں آپ واکنگ کر سکتے ہیں آپ رائیڈنگ کر سکتے ہیں واکنگ کرنا سب سے زیادہ آسان کام ہے اور اگر آپ آدھا گھنٹہ واک کریں تو آپ ایک سو چھبیس کیلوریز خرچ کر سکتے ہیں آدھا گھنٹہ واک کرنے سے آپ کی ایک سو چھبیس کیلوریز کم ہوں گی یعنی کہ اگر آپ ایک گھنٹہ روزانہ واک کریں تو آپ دو سو باون کیلوریز بہ آسانی خرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد صبح کا ناشتہ اور دپہر کا لنچ اس میں کم از کم چھ گھنٹے کا گیپ رکھیں کم از کم چھ گھنٹے کا وقفہ دیں اور رات کا کھانا کھانے کے کم از کم دو گھنٹے بعد سویں اکثر لوگوں کا وزن اس وجہ سے بڑھ جاتا ہے کہ وہ رات کا کھانا کھانے کے ساتھ ہی سو جاتے ہیں یا پھر وہ رات کو کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو دپہر کا لنچ وزیروں کی طرح کرو اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح کھاؤ یہ کہنا بلکل درست ہے کیونکہ صبح کی ناشتے کے بعد ہمارے پاس پورا دن ہوتا ہے کالوریز خرچ کرنے کے لئے اور دپہر کے کھانے کے بعد ہمارے پاس آدھا دن ہوتا ہے کالوریز برن کرنے کے لئے اور رات کے کھانے کے بعد ہمارے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے کیونکہ ہم نے سو جانا ہوتا ہے ہم نے کالوریز برن نہیں کرنی ہوتی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا اگر آپ ان سب چیزوں پر عمل کریں تو آپ بہ آسانی اپنا وزن کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایک کلو وزن بھی اپنا کم نہیں کر سکتے اگر آپ ان چیزوں کو اگنور کریں گے اگر آپ ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے کوئی دوا نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ذریعہ آپ اپنا وزن کم کریں مگر آپ کو ان سب چیزوں کو بیلنس کرنا پڑے گا اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک کریں اپنی روٹین کو ٹھیک کریں اور ایک نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس نسخے کو بھی ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کی جسم میں بہت زیادہ بہتری آئے گی اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ کوئی نقصان نہیں ہے نمبر ایک آپ نے مکہ خوشک لینا ہے نمبر دو آپ نے کاسنی لینی ہے نمبر تین آپ نے سونف لینے ہے اور نمبر چار آپ نے گلاب کی پتیاں لینی ہے ان سب چیزوں کو پانچ پانچ گرام لے کر ایک گلاس پانی میں تقریباً پندرہ منٹ تک بوائل کریں بوائل کرنے کے بعد اس کو چھان کر پی لیں ہر روزانہ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ ٹپس مل چکی ہوں گی جن سے آپ اپنا وزن بہ آسانی کم کر سکیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ حافظ